پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم حضرت اور ڈاکٹس فیصل حضرت مولانا مفتی بنیر احمد اخون گرینڈ مفتی اف امریکہ نے پروگان سے پہلے میرے مجھے دیکھ کے یہ کہا کہ میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا اس کے اتنا کہنے سے مجھے اتنی خوشی اور اتنی مجھ میں ہمت آئی کہ میں نے اپنے آپ کو اور بیش سال کے لیے زندہ اور سلامت اور بیمارگیوں سے پاک سمجھا دوسرا یہ کہ میں آپ سے یہ سوال تو نہیں ہے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو صرف اس سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کے لفظی مہن کیا ہے اور تیسرا یہ ہے میرا کہ جو آپ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تذکیہ پروگرام شروع کیا ہے اور تذکیہ پروگرام سے اتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں کہ میرے جیسا بھی آدمی مجھے بھی آپ کے اللہ جو پچھلا ہوا ہے تذکیہ پروگرام اس میں آپ نے جو یا یعیو یا قیوم تو میں تو چلتا پھرتا بلکہ اب بھی بیٹھا ہوا سوال پوچھنے سے پہلے یہی پڑھ رہا تھا ان کے پڑھنے سے مجھ میں اتنی طاقت آ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری رائی یہی ہے اور آپ جیسا بھی مناسب سمجھیں کہ یہ ایک مینے کے بجائے اگر آپ پندرہ روزہ کر دیں تو ہمارے لیے اور یہ سب کے لیے فیض عام ہوگا بہت بہت شکریہ و سلام بہت شکریہ نے ایک جذبات کا اظہار کرنے کا حضرت والا سے اس کی مزید تفسیت ماشاء اللہ ماشاء اللہ سعید اختر صاحب آپ ہمارے رحم ٹی وی کے کمنیکش آفیسر ہیں آج کل صاحب فراش ہیں بیمار ہیں لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی آپ تشریف لے آتے ہیں اور آپ کا آنا ہمارے لئے بڑا حوصلہ ہے اور اس میں شک نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ آج ہی میں آپ کو یاد کر رہا تھا واقعی آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ تشریف لے آئے تو جس پر آپ نے کہا کہ دل کو دل سے را ہوتی ہے اس میں شک نہیں ہے واقعی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں کو قائم رکھے اور آپ نے جو نیک جذبات کا اظہار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور باقی آپ نے جو درخواست کی کہ تذکیہ ورکشاب کا جو پرگام ہے انتہائی مفید ہے اور یقین اور واقعی پوری دنیا بر سے بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے لوگ اپنی قلب و جان کو منور کر رہے ہیں اللہ کا تعلق انہوں کا نصیب ہو رہا ہے اور جیسے لاست جو ہے پرگام میں یاہو یا قیوم اسم آزم کے حقائق حاصل کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا تو ظاہر ہے اس سے آپ بینیفیٹ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے اور جو اشغال بتائے تو لوگ واقعی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے ایک مہینے میں یہ پرگام رکھا ہے اور باقی آپ کی محبت اپنی جگہ کے مہینے میں دو دفعہ ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں کے تیز رفتار دور میں مصروفت کی وجہ سے آپ لوگوں پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ مہینے میں دو دفعہ جمع ہو ہم مہینے میں ایک دفعہ جمع ہونا رکھتے ہیں ایک دفعہ جمع ہو جائیں اور لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا اور آگے سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ ہم دو دفعہ بھی یہ تذکیہ ورکشب رکھ سکتے ہیں لیکن فیلالہ بھی ہم ایک دفعہ ہی چلا رہے ہیں اور یہ بھی جیسے کہ اعلان بھی کیا کہ اٹھائیسی گست آنے والی جو سنڈے ہے اٹھائیس گست کو دو بجے چار بجے یہ پروگرام ہوگا آپ لوگ واقعی ان پروگراموں کی قدر کریں یہ پروگرام آپ کو دنیا بر میں کئی اس قسم کے پروگرام نہیں ملیں گے آج تو میڈیا آپ کے سامنے ہیں شاید ہی اللہ ما شاءاللہ میرے علم میں نہیں ہے اس قسم کی کوئی پروگرام ہوتے ہوں گے لیکن آپ کو امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں میٹلیسٹک معاشرہ ہے مادیت کی دور دھوب ہے سائنس ٹیکنالوجی کی قلبازیاں ہیں وہاں خالیس یا مادیت سے ہٹ کے ایک اللہ کی طرف پکار پیدا کرنا یہ تو کمی جگہوں پہ ملتا ہے سندہ سے ورکشاہ میں دل کی بات بھی ہوتی ہے دلیل کی بات بھی ہوتی ہے دل اور دلیل دونوں کو لے کے چلتے ہیں اور پھر یہاں کی انگریزی زمان میں بھی بات ہو رہی ہے اردو میں بھی ہو رہی ہے پنجابی میں بھی ہو رہی ہے گویا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو یوت کو بھی ان کا میٹریر مل رہا ہے بوڑوں کو بھی ان کا مواد مل رہا ہے تو یہ ایسی رہیں جو کم نصیب ہوتی ہیں یہ وہ چراغ انٹیمٹیماتیں اس سے واقعی آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے باقی سعید اختر صاحب نے سوال کیا کہ تصوف کیسے کہتے ہیں تصوف تو صبح شام ہمارا سابقی تصوف کا ہے تصوف کا لفظ جو ہے مختصر یہ کہ صفا سے ہے صفا بہنی صفائی تو چونکہ اس سے صفائی باتن ہوتی ہے باتن کی صفائی مطلب ہوتی ہے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے رضائل سے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے بری عادتوں سے گناہوں سے تو کہا کہ بری اخلاق سے صاف کر کے دل کو نیک اخلاق کے ساتھ مزین کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تصوف جس کے لئے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ابتدا بھی اپنے آپ کو مٹانا ہے اس کی انتہا بھی اپنے آپ کو مٹانا ہے اور زبان حال سے صوفی یہی کہتا ہے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے یہ وہ حقیقت ہے جو صوفی زبان حال سے بولتا ہے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے یہ وہ تصور کی حقیق روح ہے یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے ذہر ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے منتوازہ للہی رفع اللہ جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلد کر دیتا ہے تو یہ تصور کی حقیقت ہے جو ہم لوگوں کو پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا مبارک کریں